خطا ہم سب کی سرشت میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی کا پتلہ بنایا نا اور صرف انسان مٹی کا پتلہ نہیں خطا کا پتلہ بھی ہے خطائیں فطرتاً انسان سے ہونی ہیں اور نیکوکار سے نیکوکار سے بھی ہوتی ہیں حضرت نس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطان کل بنی آدم خطان کہ سارے انسانوں سے خطائیں ہوں گی وہ خطا کرنے والے ہیں خیر الخطائین الطوابون کے بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد پھر توبہ کر لے ہم مٹی کے پتلے خطا کے پتلے ہم سے خطائیں ہوں گی معصوم ان الخطا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا بڑے سے بڑے متقی بڑے سے بڑے عبادت گدار پرحیزگار ان سے بھی خطائیں ہوں گی شیطان شیطان خون میں دھوڑ رہا ہے انہو لکم دوو مبین وہ موجود ہیں ہر وقت آ کے پیچھے دائیں بائیں سے موجود ہیں حملہ آور ہو رہا ہے تو خطائیں ہوں گی بشری تقاضوں پر ہوں گی لیکن بہترین خطاکار وہ ہوگا جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے گا اور ایسے خطاکار ہی کو بندہ ایسے خطارکار بندے ہی کو اللہ پسند کرتا ہے کیونکہ توبہ کرنے والا اس کا معاملہ کیسا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں بڑی خوبصورت ہے یہ حدیث بڑی امید دلاتی ہے یہ حدیث گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں یہ ہے وہ امید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دلاتے ہیں کہ گناہ کرو گے تو جب مجھ سے جب جہاں جیسے مجھ سے گناہوں سے بخشش طلب کرو گے میں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا اور تمہارے اعمال نامے کو سارے گناہوں سے ساف کر دوں گا سارے گناہ